اس کی کاربوریٹر کے اندر جو فلوٹ ہے نا جو ہم لیول کی وجہ سے ہم ان کو لیول کو اڈجسٹ کرتے ہیں یعنی کہ ہمارا جو چیمبر ہوتا ہے جس میں پٹرول کھڑا ہوا ہوتا ہے اس میں ہم اگر زیادہ ہی ویک کریں گے نا مثلا زیادہ کم کر دیں گے نا تو ہمارے لیے تب بھی مشکل پیدا ہوگی یعنی کہ ہماری بائیک کو اس کے مطابق پٹرول نہیں ملے گا تھراتل کے مطابق جس طریقے سے ہم تھراتل کو یعنی کہ ریس دیتے ہیں نا یعنی کہ گھوماتے ہیں تھراتل کو مرسل کو بھگانے کے لیے تو وہاں سے ہم ریس دیں گے تو یہاں سے مین جیٹ کے ذریعے اس کو پٹرول نہیں ملے گا تب بھی مشنگ کرے گی بائیک سلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ام ارسلان ام سیم یوٹیوب چینل دوستو امید ہے آج آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سکھیں گے ہمارے پاس ایک موٹر بائی کے روڈ پرنس موٹر بائی کے ہمارے پاس دوستو یہ میسنگ کرتی ہے بھائی کسٹمر کا یہ کہنا ہے کہ یہ تقریباً میرے سے چار سے پائن دفعہ اس طریقے سے ہو چکا ہے یہ ایک میسنگ کس طریقے سے کرتی ہے یا یہ کس طریقے سے ایسا ہوتا ہے کہ سلو اگر چلائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں اگر اس کو تھوڑا سا ہم 60 سے 70 سے 80 سے کروس کرتے ہیں جیسے ہی تو ہماری بائیک جو ہے نا بلکل ایسے جھٹکے مارنا شروع ہو جاتی ہے یا تو اس کے اندر پٹرول نہیں ہے یا اس میں کچھ کرنٹ کا ایشو ہے کچھ اس طریقے سے ایشو آنا شروع ہو جاتے ہیں تو میں تو اپنے دوستوں کو یہ کہوں گا کہ اس میں کیا کیا مسئلے آ سکتے ہیں دوستو اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ کہ ہمارا ائر فلٹر بند ہو بعض دفعہ ایسا ہوتا نا ہم کافی عرصہ چلانے کے بعد ہم زیادہ گور وغیرہ نہیں کرتے تو پھر ہمارا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا فلٹر بھی بند ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے میسنگ گھڑی کرتی رہتی ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے دوستو کہ ہمارا جو ہے نا ٹینکی کے جانب سے ہوتا ہوا پٹرول کے ساتھ بعض دفعہ یہاں پہ ہمارا کچھرا بھی وغیرہ آ سکتا ہے یعنی کہ بعض دفعہ پانی وغیرہ بھی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے مسنگ کرتی رہتی ہے جیسے ہم زیادہ تھراتل دیتے ہیں تو وہ پانی اوپر کی جانب آتا ہے یعنی کہ مین جیٹ کی طرف بڑھتا ہے اور پٹرول کی سپلائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ جاتا ہے اور بعض دفعہ دوستو ایسا بھی ہوتا ہے ہمارا مکشٹر آگر زیادہ سے زیادہ ہم یہاں سے ارجسٹ کو جو ہمارا جو مکشٹر ہے اس کو ہم چھیڑتے ہیں اس کو زیادہ ہی ہم اگر پیچھے کی جانبیں گمائیں گے یعنی کہ پٹرول کو ہم کافی زیادہ مقدار میں کم کریں گے تو تب بھی ہماری میسنگ بائی کے کرپی رکھ لیے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے میرے دوستو کہ ہم کوئل کرے کی نسبت ہے اگر ہم کرنٹ کے بارے میں بات کریں تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے میرے دوستو ہمارا کوئل کرا اندر سے کوئی کوئل وغیرہ جو ہماری گھڑکا کوئل ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں وہ کوئل ہماری اگر لوز سرکٹ میں بھی ہوگی تو اس میں بھی یہ مسئلہ کرے گی بعض دفعہ دوستو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو پرسر کوئل ہے اس میں بھی لوزنگ سرکٹ رہتی ہے بعض دفعہ اس کا ٹانکہ وغیرہ یا اس میں کوئی جوڑ وغیرہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس میں تب بھی یہ مسئلہ آتا رہتا ہے اگر ہم آسانی سے چلاتے ہیں تو وہ بلگو ٹھیک سے چلتی رہتی ہے تو اس میں وہاں پہ جہاں پہ ہمارے جوئنٹ ہوتے ہیں وہاں سے بھی ہماری جوئنٹ ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اگنیشن کوئل ہوتی ہے ہماری پلگ وائر اس میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم آردھیں دیتے ہیں ہم بوڑی ساتھ ٹچ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ایک وائے تو ہم لگاتے نہیں ہیں بعض دفعہ اس لیے نہیں لگاتے کہ چل بوڑی کے ساتھ ہم نے ٹائٹ کی ہم وہیں سے آردھیں مل گیا ہے تو اگر دوسری بات ہم کریں تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اس طریقے سے بھی مسئلہ کرتی ہے موٹر بائک ہمارے وہ تو چلو ہو گیا ہے ایک دو دن کے بعد خوشک ہو جاتا ہے یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک وائر ایک دو دن کے لیے ہٹوا دیتے ہیں بھائی مستری سے مکینک سے تو وہ ہمارا کام چلا دیتے ہیں لیکن یہ کچھ مختلف ہے یہ دو دو ماہ تو سروس بھی نہیں ہوتی اس کی اور پھر بھی اس میں مسئلہ وغیرہ آگئی ہے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ اس کا پلگ ہے ہمارا ہم اس کو چیک کریں گے ہوسکتا ہے پلگ کا بھی مسئلہ ہو ہوسکتا ہے اس کا گیپ زیادہ ہو چلو گیپ زیادہ بھی ہوگا لیکن میسنگ تو نہیں نہ کرنی چاہیے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارا پلگ شورٹ سرکیٹ میں ہو یعنی کہ شورٹ ہو جائے تب بھی بائیٹ میسنگ کرتی رہتی ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے میرا دوستوں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسنگ بائیک تب ہی کرتی رہتی باز دفعہ ہمارا سلو جیٹ کھل کے نیچے کی جانب گر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ وائبریشن کرنے کی وجہ سے یا وہ تھرات کھینچنے کی وجہ سے اوپر کی طرف پٹرول کھینچتا ہے ہمارا میکچر تو وہ اندر ڈسٹرپ کرتا ہے ان کے پٹرول کو سپلائی آگے جانے میں جس کی وجہ سے مسنگ کرتی رہتی لیکن اس میں ایسا مسئلہ نہیں یہ میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو وجوہات جو آپ کو بعد میں چیک کرنا ضروری ہوں گی مسنگ کے دوران باز دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ایک فائلڈ کو دیکھ لیتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا تو اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں جس طریقے سے بھی فائلڈ ہوگا بہت سیمپل طریقے سے آپ نے آسان آسان میتھل آپ نے استعمال کرنے ہوتے ہیں اور آپ آسانی سے پکڑ لیں گے فائلڈ کو کوئی بھی ایسا اس میں مشکل کام نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے تو ہم نے سب سے پہلے بعض دفعہ سب بھی ہوتا ہے اس طریقے سے بھائی نے بتایا ہمارا ایر فیول جو ہے نا اوپر کے کیاپ کا جو سراخ ہے نا اوپر کی جانبیل ٹینکی کا اوپر لگا ہوا ہوتا ہے وہ بھی بند ہو سکتا ہے اس کا سراخ کیونکہ ویکیوں کی وجہ سے اس کا پیٹرول کی سپلائی وہ بھی بند ہو جا ہو سکتی ہے کیونکہ آہستہ 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 کیونکہ دو سے چار اکڑ کے دوری پر یہ مسنگ کرنا شروع کر دیتی ہے جیسے ہی ساٹھ سے ستر سے اسی سے کروس کرتے ہیں اگر ہم سلوپ لے کے جائیں گے تو یہ چاہے ہم کافی سفر کر لینا اس نے مسنگ وغیرہ نہیں کرنے تو بھائی کسٹمر کا کچھ اس طریقے سے کہنا ہے تو میں تو یہی کہوں گا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم جب اس کی کاربوریٹر کے اندر جو فلوٹ ہے نا جو ہم لیول کی وجہ سے ہم ان کو لیول کو اڈجسٹ کرتے ہیں یعنی کہ ہمارا جو چیمبر ہوتا ہے جس میں پٹرول کھڑا ہوا ہوتا ہے اس میں ہم اگر زیادہ ہی ویک کریں گے نا مثلا زیادہ کم کر دیں گے نا تو ہمارے لیے تب بھی مشکل پیدا ہوگی یعنی کہ ہماری بائی کو اس کے مطابق پٹرول نہیں ملے گا تھراتل کے مطابق جس طریقے سے ہم تھراتل کو یعنی کہ ریس دیتے ہیں نا یعنی کہ گھوماتے ہیں تھراتل کو مرزل کو بھگانے کے لیے تو وہاں سے ہم ریس دیں گے تو یہاں سے مین جیٹ کے ذریعے اس کو پٹرول نہیں ملے گا تب بھی مشنگ کرے گی بائی اگر سلو سپیل میں جائیں گے تو وہ آسانی سے چلتی رہے گی اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا فل چیمبر بھر جاتا ہے ہمارا آؤٹ یعنی کہ فلوٹ کی سیٹنگ آؤٹ ہونے کے وجہ سے اگر یہ فل بھر گیا نا ہماری بائی تب بھی مسئلہ کرے گی کیوں میرے بھائی جو ہمارے ایر آ رہی ہے نا فلٹر کے ذریعے یہاں سے ہوتی ہوئی اندر ایک جو سراغ بنا ہوتا ہے ایک سلو جیٹ کا بنا ہوتا ہے ایک مین جیٹ کا بنا ہوتا ہے ان دونوں میں سے ظاہر سے بات ایک سراغ جو ہمارا ہوگا مین جیٹ کا تو اس میں سے ہوا کراس نہیں ہوگی یعنی کہ یہ جو ایر آ رہی ہے نا ہم کہتے ہیں نا سانس لیتی ہے یہ سانس نہیں لیتی یہ ایر اور فیول مکس ہو کر یہ اس میں آتی ہے کاربوریٹر میں کاربوریٹر کا کام کیا ہوتا ہے ایر فیول مکچر کو ایک خاص تناسب میں تیار کر کے انٹیک منی فولڈ کے ذریعے سلنڈر بور میں مہچانا ہوگی تو اگر زیادہ بھر گیا تب بھی ہمارا مسئلہ خراب ہے اگر کافی کم ہو گیا تب بھی ہمارا مسئلہ خراب ہے اب مین چیز بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا یہ سلائی ہے نا یہ والے تھراتل کی پانچ کھانچ ہوتا ہے جو ہمارا سینٹر والا ایریا ہے نا اس میں ہونی چاہیے اگر زیادہ ہم ڈاؤن کر دیتے ہیں تب بھی اور بعض دفعہ زیادہ اٹھا دیتے ہیں تب بھی مسئلہ آ جاتا ہے مسئلہ کا لیکن اس کو ہم پہلے دیکھیں گے جو ہمارے آسان کام ہم نے وہ چیک کرنا ہے ہم اس طرف بعد میں جائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں اس کا جو پٹرول کی سپلائی ہے نا جو میں آپ کو بتا رہا تھا پہلے ہو سکتا ہے اس کا سراخ تینکی کا بند ہو تو اس کو ہم دیکھیں گے پہلے اب وہ ہم پتہ کیا سے چلے گا سراخ اس کا بند ہے یا کم ہے ہم ادھر سے جانچ کریں گے اس کے جانچ پرتال کریں گے نہیں کہ ادھر سے پتہ لگائیں گے پٹرول کا پائپ ہٹا کر ایک بوتل لیں گے اس میں اس کی سپلائی دیکھیں گے آیا کہ اس کی سپلائی کتنی بڑھتی ہے اگر زیادہ آ رہی ہے تو پھر اچھی بات ہے اگر زیادہ نہیں آ رہی تو پھر بھائی ہم اس کا پٹرول کاک چین کریں گے یا پھر اس کی کنڈیشن دیکھیں گے اندر سے کچھ را بغیرہ تو نہیں ہے یہ چیزیں ہمیں چیک کرنا ضروری ہوں گے اور یا پھر ہم دیکھیں گا ہمارا کہیں سراخ تینکی کا بند تو نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی جو سپلائی وہ چیک کر لیتے ہیں یہ دوستو ہم نے پٹرول یہاں سے بند کیا اور ہم نے ایک عدد ایک کی کوپی لے لی جس کے اندر ہم نے پٹرول کو نکالنا ہے تو اس میں آپ نے کچھ اس طریقے سے دیکھنا ہوگا کہ یہ دیکھیں اب میں اوپر کی جانب کروں گا یہ دیکھیں اوپر کی جانب کرتا ہوں تو اس میں پٹرول ہمارا صرف اتنا اتنا آتا ہے بالکل سلو سلو آتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا یہ دیکھیں اب اگر ہم اس کو سلو سلو چلائیں گے تو یہ ہماری بائک چلتی رہے گی جیسے ہم سپیڈ بڑھائیں گے تو ہماری بائک بند ہونے کو ہوگی اب آپ سوچ رہا ہوں گے شاید اس کے اندر پٹرول کم ہے پٹرول اس میں کم نہیں ہے میں آپ کو یہ میں نے چیک بھی کیا ہے اس کے اندر کم سے کم ایک سے ڈیڑھ لیٹر پٹرول ہے اس کے بعد اگر میں نیچے کی جانب کرتا ہوں کچھ اس طریقے سے پٹرول ہماری سپلائی کچھ بڑھ جاتی کچھ حادے تک بڑھتی ہے اگر اس پہ بھی دیکھیں گے نا تو ہم اگر ستر سے اسی کی سپیڈ کروس کریں گے نا اس سائیڈ سے تو یہ دوستو یہ پٹرول بہت کم ہے اس کی نسبت یعنی جو ہم ستر اسی کی سپیڈ کروس کرنے کے لیے اتنا پٹرول بہت ہی کم ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے سارے فالٹے کا داروں مدار ادھر ہی ہے اب ہم فالٹے کو کیسے ہم اس کو دور کریں گے میں اس کو پہلے کھولوں گا یہاں سے یہ دیکھوں گا کہ آیا کہ اس کے اندر کچھرا وغیرہ تو نہیں ہے اگر کچھرا وغیرہ ہے تو ہم اس کو واش کریں گے ورنہ ہم اس کے پٹرول کاک کو تبدیل کر دیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن ہم ہونا تو تب ہی ہے نا اس کے سپلائی بڑھائیں گے کس طریقے سے ہوگی اس سے تیز سپلائی آنی چاہیے جو بھی ہم نیوڈ ڈالیں گے تب بھی یا پھر یہی کاک ہے ہمارا پٹرول کاک اس کی سپلائی تیز ہونی ضروری ہونی چاہیے تو یہاں سے میں بند کروں گا اور اس کو میں کھولوں گا اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گا بعد میں اس کی سپلائی اب کتنی ہے دوستو میں یہ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں پٹرول کے سپلائی ہے میں اوپر کی جانب سے ہون کروں گا جو دوسرا والا تھا وہ دوستو میں نے چینج کر دیا ہے اس میں یہ مسئلہ تھا دوستو ایک تو چلو اندر سے اس کا کچھرا تھا کافی زیادہ لیکن اس میں یہ تھا جو وہ ہمارا پہلے والا تھا یہاں سے یہ ڈوٹ تھا یہاں سے ٹوٹا ہوا تھا جس کے وجہ سے وہاں سے سیم بھی کرتا رہتا تھا جس کے وجہ سے میں نے اس کو نیو سے ڈال دیکھ کیونکہ اس میں اس کے اندر پیچ تو نہیں ہوتے جس کو ہم ٹائٹ کر کے دوبارہ سے اس کو ٹائٹ کر سکیں لیکن ہم نے اس کو دوبارہ سے ریپلیس کے اور اس کی اب ہم سپلائی آپ کو چک کرواتے ہیں یہ من اوپر کی جانب کیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ہماری اچھی پروپرلی سپلائی آ رہی ہے اگر ہمارے اس طریقے سے سپلائی ہوگی دوستو یہ دیکھیں قریب سے میں آپ کو دکھا دوں تو آپ کی بائیک کبھی بھی میسنگ نہیں کرے گی کبھی بھی نہیں کرے گی میرے دوستو اس چیز کو آپ نے خاص خیال لگنا ہوتا آپ کو کم سے کم اتنی سپلائی ہونا ضروری ہے میرے دوستو تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوستو اگر ہم اس سپلائی کو دیکھتے ہیں جہاں پہ تو یہ کم سے کم آدھی بھی فیل کریں گے ہماری جو بوٹل ہے تو اس میں کم نہیں ہوگیا اگر یہ کم ہوگی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمارا ٹینک کا کیاپ سراخ جس کی وجہ سے فیول ٹینک میں ویکیوم بنتا ہے میرے دوستو اگر آپ کسی بھی قسم کا زیادہ سے زیادہ بڑا فالٹ بھی ہوگا تو آپ میرے سے اچھے سے ٹریز کر لیں گے کسی قسم کی پریشانی آپ نے نہیں لینے انشاءاللہ آپ اچھے سے کام کریں دوستو سلو سپیڈ میں اب ایک دفعہ ہم اس کو چیک کریں گے اور اس کی رننگ ہم ٹاپ سپیڈ تک لے کے جائیں گے دوستو ہم نے اس میں کافی چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں دوستو اس میں ہم نے اس کی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہیں اس میں اس کا ٹیڑا وغیرہ تو نہیں ہے کہیں ببلنگ وغیرہ تو نہیں کرتی کہیں اس کے اندر بریک وغیرہ تو نہیں پھستی دوستو آپ نے تمام کام چیک کرنے ہوتے ہیں اور کہیں اس کا ہنڈل زیادہ ٹائٹ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہاتھ وغیرہ تھک جاتے ہیں اور کہیں اس کا زیادہ ہنڈل وغیرہ لوز تو نہیں ہے جو کہ آواز کرتا رہتا ہے اور اس میں کافی اپنی چیزیں چیک کرنے ہیں کہیں کوئی اور کوئی گیر وغیرہ کا دندانہ وغیرہ ٹوٹا تو نہیں ہوا دوستو کیونکہ اب آپ چلاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے دوستو اس میں کون کون سے گیر میں میں نے اس کو ٹاپ کیا ہے یعنی کون کون سے گیر میں اس کی میں نے رننگ کی ہے رننگ آپ نے اچھے سے کرنی ہوتی ہے ہر ایک گیر میں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے اس میں کوئی مسئلہ کسی قسم کا نہیں ہے دوستو تو دوستو میں اب اس کی پوری تھراتل گھوماؤں گا پہلے تو بھائی کسٹمر کا کہنا تھا کہ دو سے چار اکر چلنے کے بعد دوستو یہ میسنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ بند ہو جاتی ہے اور دوستو دو سے تین منٹ بعد دوستو یہ سٹار ہوتی ہے اور یہ اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے اور اس کو میں انشاءاللہ سو کی قریب لے کے جاؤں گا اور آپ نے آسانی سے چلانا دوستو دھیان سے چلانا دوستو زیادہ سپیڈ لگانے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا کہنے کا مقصد ہے دوستو اس کی ٹاپ سپیڈ بھی تو ہم نے چیک کرنا ہوتی ہے اگر ٹاپ سپیڈ پر کوئی مسئلہ مسائل ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا دوستو لیکن دھیان سے چھوٹی سے غلطی جان لیوہ کا بائس بن سکتی ہے دوستو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے میرے دوستو خاص خیال دوستو آپ نے غلط سنگل روڈ پہ تو آپ نے بہت ہی چوکس ہو کر آپ نے بائیک کو چلانا ہوتا ہے تو اب یہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے جاری ہے دیکھیں سو کو ٹچ کرنے کو ہے دوستو بلکل ہماری بائیک نے سو کا میٹر مار چکی ہے دوستو بائیک ہماری ٹھیک ہو چکی ہے دوستو اب تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دوستو آپ ایک ایک چیز کو دھیان سے دیکھیں اور پوری ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آسکے میرے دوستو میں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ایک لفظ کی سمجھ آئے اور ایک ایک فالٹ کی سمجھ آئے آپ کو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس